اسلام علیکم نئی ویڈیو میں خوش آمدیت ناظرینِ گرامی باڑی خبر پورے ثبوت کے ساتھ میں پیش کرنے جا رہا ہوں تو آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں گے تب بھی آپ کو فائدہ ہوگا اسرائیل کو ہماس سے پنگا مہنگا پڑ گیا دنیا کا طاقتور ترین ملک شمالی کوریا ہماس کے لیے اپنے خطرناک ترین ہتیار ایس سیون پریپیلڈ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہماس نے اسرائیل پر ہمنے میں ممکنہ طور پر شمالی کورین ہتیار استعمال کیے امریکہ اسرائیل چیخ پڑے پوری دنیا میں حل چل مچ گئی ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرین گرامی باڑی خبر پورے ثبوت کے ساتھ میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اسرائیل کو ہماس سے پنگا مہنگا پڑ گیا ہے دنیا کا طاقتور ترین ملک شمالی کوریا ہماس کے لئے اپنے خطرناک ہتیار ایف سیون پریپیلڈ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ غزہ پٹی پر پہنچ چکے ہیں ہماس نے اسرائیل پر ہمکنہ حملے میں ممکنہ طور پر شمالی کورین ہتیار استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے فلسطینی اسکریت پسند تنظیم ہماس نے اسرائیل پر کیے جانے والے حملوں میں ممکنہ طور پر شمالی کورین ہتیار استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے خبر پریٹ کے مطابق شمالی کوریا بہت عرصے سے فلسطینی اسکریت پسند گروہوں کی ہمایت کرتا جا رہا ہے اور پہلے بھی ان گروہوں کو ملنے والے ہتیاروں کی کھیپ میں شمالی کوریا کے ہتیار پائے گئی ہیں سمال آم سروے نامی تنگ ٹیک میں سینئر ریسرجر میٹ شرویڈر کا کہنا ہے کہ ہماس نے اپنے جنگ جیوں کی ایک لاکٹر لانچر کی تصویر نشر کی تھی جس کے اوپر والے سرخ دھاری دکھائی دے رہی تھی اور یہ ڈیزائن شمالی کوریا کے ایت سیون پروپیلڈ گرینیڈ جیسا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہماس کے بعد شمالی کوریا کے ہتیار دیکھے جانے کوئی چھمبے کی بات نہیں اسرائیل پر ہونے والے حملے کے بعد جو ہتیار فوج کی جانب سے زبد کیے گئے تھے اس میں راکٹ لانچر بھی شامل تھا جس کا ذکر میٹ شرویڈر کا رہے تھے اقوام متحدہ میں شمالی کوریا کے مشہ نے اس قبر پر اپنا مواقف تحال ظاہر نہیں کیا لیکن کہا جا رہا ہے کہ خبر جائے جنسی کے مطابق انطلاعات کو بے بنیاد اور جوٹی افعابی قرار دیا گیا ہے شمالی کوریا کے جانب سے ہتیاروں پر ریسرچ کرنے والے جینزن جونس کا کہنا ہے کہ ہم ماسک کی جانب سے جاری کیے گئے پروپیگینڈے ویڈیوز اور تصویر میں ان کے جنگ جوہوں کے پاس شمالی کوریا کے انٹی ٹینک میزائل دیکھے گئے ہیں اس کے علاوہ ان تصویر کا مشاہدہ کرنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم ماسک جنگ جوہوں کے پاس کلاشنگ کوریا سے مواصل رکھنے والی شمالی کوریا کی 58 سیلف لوڈنگ رائفلز میں موجود ہے جینن جونس نے مزید کہا کہ شمالی کوریا کے کئی ہتیار ایران کی جانب سے عسکریت پسند گروہوں کو فرام کی گئے ہیں اور لگتا یہی ہے کہ ایسے ہی یہ شمالی کورین ہتیار ہم ماس کے پاس مہنچے ہیں اقوام متحدہ میں ایران کے مشن نے رابطہ کرنے کے باوجود ان اطلاعات پر اپنا موقف نہیں دیا ایران میں حکام بہت عرصے سے ہم ماس کی حمایت کر رہے ہیں انہوں نے اسرائیل پر حملے کو بیس رہا تھا اس کے علاوہ شمالی کوریا کی قومت نے غزہ میں خون ریجی کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیا ہے انہوں نے اپنی تحریر میں لکھا ہے کہ غزہ اور اسرائیل کے درمیان جڑپیں اسرائیل کی فلسطینی عوام خلاف مسلسل مجرمانہ کاروائیوں کا نتیجہ ہے اسرائیل اور خلسطین مسئلہ کا حل آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے شمالی کوریا نے فلسطین کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے غزہ میں خون ریجی کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دے دیا شمالی کوریا کے سربراہ کم جانگون نے ایک انٹریو میں کہا ہے کہ غزہ میں ہونے والی لڑائی اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کے خلاف مسلسل زیادتیوں کی وجہ سے ہے غزہ میں ہونے والی خون ریجی کا ذمہ دار اسرائیل ہے کم جانگون نے مزید کہا کہ فلسطین عربوں اور مسلمانوں تک منحصیر نہیں ہے بلکہ یہ ان کی آزادی کا مسئلہ ہے اسرائیل جنگی قوانین کو نظر انداز کر کے غزہ پر مسلسل بمباری کر رہا ہے شمالی کوریا نے غزہ کے اسپتال پر اسرائیل کی جانب سے کی گئی ویشیانہ بمباری کو اپنے سب سے بڑے حریف ملک امریکہ کو بھی شریک کے جرم قرار دے دیا عالمی خبر سائدار رائٹس کے مطابق شمالی کوریا کے وزارت خارجہ کے درجمان نے اپنے ایک بیان میں غزہ کے اسپتال پر بمباری کا ذمہ دار اسرائیل کو نہر آیا درجمان نے مزید کہا کہ اسرائیل کھلے عام جنگی جرائم کر رہا ہے اس کو امریکہ کی سرپرستی حاصل ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ اسرائیل کو فلسطینیوں پر بغیر کسی خوف کے مظالم ڈھانے کا اشارہ دے رہا ہے شمالی کوریا نے کہا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کی سپورٹ کے لیے مشرق گستہ میں اپنے خطرناک ہتیار اور پوجی مدد بیجی ہے وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ فلسطینیوں کی نسل خوشی اور اسے بڑھاوا دینے میں ملوث ہے شمالی کوریا اکثر بینرقوامی معاملات پر مغربی اور خاص طور پر امریکی میڈیا پر تنقید کرتا ہے فلسطینی مزاہمتی تنظیم حماس نے روامہ بتایا تھا کہ غزہ کے اسپطال ترگمداری کے نتیجے میں چار سو اکتر فلسطینی شہید ہوئے فلسطین اور عرب ملکوں نے اس کا ذمہ دار اسرائیل کو گھرایا تھا اطلاعات کے مطابق شمالی کوریا نے گزشتہ ماں اسرائیل کی جانب سے ایک تینولی آپریشن گارجین آف دیوالز میں اسرائیل پر نسل خوشی انسانیت کے خلاف جرائم اور بچوں کو نشانہ بنانے کا الزام مائد کیا ہے شمالی کوریا کے دارالحکومت پیونگ یونگ سے جاری وزارت خارجہ کے بیان کے بعد سے جروشلم پوسٹ اور اسرائیل ہائیوم جیسے اسرائیل کے اہم جریدوں پر اس خبر میں جگہ بنا لی ہے جروشلم پوسٹ کے مطابق جاری بیان نے کہا گیا ہے کہ اسرائیل شدید مردم بیزار نفسیات اور سردوں کے عظم رکھتا ہے اور دیگر اقوام کو تباہوں پر بات کرنے کے لیے ریاستی دہشتگردی کا مرتقب ہو رہا ہے شمالی کوریا نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے اقدام انسانیت خلاف جرائم ہے جو انسانیت کے مستقبل کے لیے خطرہ ہیں اسرائیل آئیوم کے مطابق شمالی کوریا نے دوڑ توف الفاظ میں کہا ہے کہ دنیا کو اسرائیل کی دہشتگردی اور گنڈا گردی کو پرداشت نہیں کرنا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ دوسری جانب انسانی اقوک کے عالمی شطہ پر کام کرنے والے یومن برائٹس واج کے مطابق کی سمر کی تذدیقی ہے کہ اسرائیل خماس اور لبنان کے علاقوں میں ہزباللہ کے خلاف آگ بڑھکانے والے برودی اتیار استعمال کر رہا ہے تاہم اسرائیلی نظامات کی تردید کرتا ہے ادھر لبنانی پارلیمنٹ کی سپیکر نبیہ بیری نے جمعیرات کے روز اسرائیل کی طرف سے سردی علاقوں میں فاس فورس بموں کے استعمال کی شدید الفاظ میں مزمت کی ہے انہوں نے اس سلسلے میں بین الاقوامی بیادری پر بھی الزام لگایا کہ اسرائیل کی مدد کرنے والے ملکوں نے اسرائیل کو آگ بڑھکانے والے کیمیکن اور ہتیار استعمال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مزید بھی یہ اجازت دیں گے